ہم آپ کو بہارینہ سالک چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ اپنی اور اپنے بچوں کی خوبصورت اردو انگلیش لکھائی کے لیے اور اپڈیٹ رہنے کے لیے بہارینہ سالک چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے سبق میں ہم پین کو کٹنا کٹ پین بنانا سیکھیں گے کہ پین کو کیسے تیار کیا جاتا ہے لکھنے کے لیے نبکے طور پر تو اس کے لیے سب سے پہلے دیکھیں آپ بازار سے کوئی بھی عام سا پین لے لیں جس طرح یہ نارمل ڈالر کا پین ہے اسی طرح سے کوئی بھی تجربہ کرنے کے لیے اچھے پین بھی لے سکتے ہیں اور یہ ذرا ایکنامک ہوتا ہے سستہ ہوتا ہے تو آپ اس پہ تجربہ کر سکتے ہیں کہ پین کیسے بناتے ہیں اچھا اب اس پین کو جب آپ لیں گے دیکھیں گے تو اس میں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو اس کی ٹپ ہوتی ہے یہ جو اس کی ٹپ ہے پین کی لکھنے والا جو کٹ ہے اس کا یہ والا یہ اگر اس کو ایسے کھڑے رخ پر دیکھیں گے تو یہ آگے سے اس کی ٹپ تھوڑی سی موٹی ہوگی جو لفظوں کو نوک پلک نہیں دے گی یہ جو بازار سے بناو ہے یہ تھوڑا سا کٹ لگاو ہے اس کو یہ بازار سے ملتا ہے کٹ پین لیکن اس کو تھوڑا ایجسٹ کرنا پڑتا ہے اور اگر آپ اس کو خود سے بنانا چاہیں تو یوں سمجھیں کہ یہ پوری نب ہے راون ٹپ ہے اس کی تو آپ кٹر کے ساتھ آپ اس کو اس طرح سے اردو والا کٹ لگا لیں کٹر کے ساتھ جیسے پلاس ہوتا ہے اسی طرح کٹر بھی ہوتا ہے آپ کٹر کے ساتھ اس کو یا کینچی کے ساتھ اس کو کٹ لگا لیں اس کے بعد آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ہم نے وہ لگا لیا یا یہ جو بازار سے ملا یہ لگاو ہے تو جو بازار سے ملا وہ لگاو ہوگا یہ موٹے موٹے لفظ بنائے گا تو وہ لکھائی زیادہ مزے کی نہیں ہوگی ہم اس کو تیار کریں گے بھی کیسے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی ٹپ کو سیٹ کرنے کے لیے ابھی دیکھیں ایک فائل ہوتی ہے ریتی جسے ہم کہتے ہیں اور اس کو سینڈ سٹون بھی کہہ سکتے ہیں اور سینڈ فائل بھی کہتے ہیں یہ اس طرح سے ہوتی ہے آپ اس کو دیکھیں تو اس کا دیکھیں اس سائیڈ پر دیکھیں تو یہ جو اس کی سائیڈ ہے یہ ذرا موٹی ہے رف ہے اور یہ والی جو سائیڈ ہے اس کی یہ تھوڑی سی زیادہ سموتھ ہے اور یہ اس کی رف سائیڈ ہے اور یہ اس کی سموتھ سائیڈ ہے لیکن یہ ریتی ہے بٹی بھی کہتے ہیں اسے ریتی بھی کہتے ہیں اور اسے سینڈ فائل بھی کہتے ہیں اور اس کا جو ٹیکنیکل لینگویج ہے جو کمپنی والوں نے دیا ہے اس کو کمبینیشن سٹون کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ لینا پڑے گا اس کو ہم لے لیتے ہیں اب اس کے اوپر ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس پین کو یہ چڑائی کے رخ پر ہم اس کو تھوڑا سا رگڑتے ہیں اس طرح سے یہ ہم اس کو رگڑ رہے ہیں تاکہ اس کی جو ٹپ ہے وہ پتھلی ہو جائے یہ ہم تھوڑا سا اس کو ادھر سے بھی رگڑتے ہیں تھوڑا سا اوڑی طرف سے بھی رگڑتے ہیں یہ پین کی نب ہارڈ ہوتی ہے اس کو اتنا جلدی کچھ خرابی نہیں ہوتی ہے آپ اس کو بنا سکتے ہیں یہ دونوں طرف سے آپ اس کو تھوڑا تھوڑا سا رگڑ لیں اب آپ اس کو ایسے چیک کریں گے تو یہ دھوڑی سا آگے سے پتھلی ہو چکی ہوتی ہے اور اگر آپ سمجھیں کہ یہ ابھی بھی موٹی ہے تو آپ اس کو لگ رہیں اور تھوڑا سا اس کو پیچھے سے پیلے کرنا اب ہم نے اس کو کٹ سیٹ کرنا ہے تو آپ اس کو یہ کھڑا پین ہے یہ ریتی کھڑی اور یہ کھڑا پین یا یوں سمجھیں کہ یہ اس طرح سے رکھ کر یہ کھڑا پین ہے آپ اس کو تھوڑا سا اینگولر کر لیں اور پھر رگڑیں یا یوں سمجھیں کہ آپ نے اس پین کو اس طرح سے سیدھا رکھنے کے بجائے تھوڑا سا ٹیڑا رکھا اور اس کو آپ رگڑیں تاکہ اس کا کٹ آگے سے شارپ ہو جائے یہ پین کو رگڑنا بڑتا ہے اب اس کے بعد اس پین کو آپ نے ایسے رگڑنا ہے جیسے اس طرح سے لٹائیں پیچھے سے اس کو رگڑتے بھی جائیں پیچھے سے تھوڑا سا اٹھاتے بھی جائیں اس طرح سے تھوڑا سا رگڑتے بھی جائیں پیچھے سے اٹھاتے بھی جائیں یہ اور اب اس کو پیچھے والی سائٹ سے آپ تھوڑا سا اٹھا کر کے یہ تھوڑا سا رگڑ لیں اور اس کو آپ ایسے بھی رگڑ سکتے ہیں ایک بار ایسے رگڑیں دوسری بار اس کو اس طرح سے اٹھا کر کے رگڑیں پھر آپ اس کو سیدھا رگڑیں پھر اس کو رگڑیں سیدھا رگڑیں پھر اس کو اٹھا رگڑیں پھر اگر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس میں اور بھی بھی رکاوٹ ہے لکھنے میں تو آپ اس کو ایسے رکھیں بٹی کو فائل کو سامنے رکھیں اور اس پہ الف لکھیں تھوڑا سی انگوٹے کو دبا کر ہلکا سا یعنی انگوٹے کو دبانا ہے لیکن اس فائل کے اوپر اس بٹی کے اوپر آپ نے کلم کی پین کی نب کو بہت آہستہ سے چلانا ہے بہت لائٹ لارڈ کے ساتھ اور بہت نرمی کے ساتھ سختی کے ساتھ نہیں بہت اتیاد سے لیکن انگوٹے کو جنبش دے کر اس طرح سے پھر آپ اس کو سیدھا چلائیں بے ڈالنے کے لیے دائرہ ڈالنے ڈالیں اس کے لیے بہت ہلکے ہاتھ سکے کہ بس آپ نے صرف اس کو بہت مشکل تچ کرنا ہے پھر آپ اس کو الڈا دامن ڈالیں جیم کا این کا ڈالیں بڑی یہ ڈالیں چھوٹے یہ ڈالیں کشش ڈالیں یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ بہت ہلکے ہاتھ کے ساتھ اس کے ساتھ آپ کریں اس کے باد آپ اس کو رکھیں ابھی پھر اس کو ڈائی کریں کلم کے ساتھ نب کے ساتھ کہ یہ آپ کیا کرتی ہیں ابھی دیکھئے میںARK Rouz لکھنے والا ہوں اگر لگے کہ یہ لفظوں کو بھی موٹا بنا رہا ہے تو ابھی آپ اس کو تھوڑا سا اور اگڑ لیں یہ محنت اور مشاکت کے ساتھ نبتیار ہوتی ہے اور احتیاط کے ساتھ ہوتی ہے لیکن آسانی سے نہیں ہوتی لیکن طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ جب تک یہ آپ کے ہاتھ پر بیٹھنے جاتی تب تک آپ اس کے ساتھ محنت اور محبت کرتے رہیں جب یہ آپ اس کے اوپر ہاتھ آجائے پورا اور یہ آپ کو ہر لفظ میں سہولت دینے لگے تو پھر آپ اس کو چھوڑ دیں ابھی پھر ٹرائی کریں اس کے ساتھ کہ یہ آپ کو اس کے ساتھ کیا یہ لکھیں دائرے ڈالیں کیا کرتے کیا آپ کے ساتھ روٹر ڈالیں ابھی یہ میرے حساب سے تیار ہو گئی ابھی میں آپ کو دول آس ڈال کے بتاتا ہوں ان کے دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے یہ جو ہم نے اس کو تیار کیا اور بغیر تیار کیے ہوئے جو پین ہوتا ہے اس کو لکھنے کے لئے ابھی دیکھئے یہ ایک پین ہے میرے پاس یہ بزار سے کٹا ہوا ملتا ہے ڈالر کا پین سستا سا ہے اور یہ جو محرون کلر کا اس کو ہم نے بھی تیار کیا ابھی میں دونوں سے کچھ لفظ لکھتا ہوں پھر دونوں کو آپ کو ان کے فرق بتاتا ہوں کہ کیا ہے ایک تو ان دونوں کی آپ ٹپ کو مشاہدہ فرما لیں یہ غور سے اور یہ دیکھیں ادھر سے ابھی میں لفظ لکھ کر بتاتا ہوں پہلے میں اس سے لکھتا ہوں کہ جو بازار کا ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہم نے کیا بلکل بھی نہیں چھیڑا اب یہ لفظ کیسے لکھے گا میں لکھتا ہوں میں لکھتا ہوں میں لکھتا ہوں جلوس لکھا اور ایک اور لکھتا ہوں یہ ڈپ کے ساتھ ہے جس میں آپ ایک بھی بھر سکتے ہیں ابھی میں جس پین کو بنایا ہے اس کو لکھتا ہوں یہ دیکھئے گا پھر میں آپ کو دونوں کا فرق سمجھاتا ہوں ہوں دکھاتا ہوں ایک ہوں 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 ابھی آپ کو میں یہ لفظ دونوں کلوز کر کے دکھاتا ہوں آپ دیکھیں گا کہ ان میں کس طرح کا فرق ہے اب جو پہلے لکھا ہے اس میں اس نے لفظوں کو موٹا موٹا بنایا ہے کوئی نوک پلک نہیں ہے بھری کی نہیں ہے اور جو بعد میں جو لکھا ہے اس میں دیکھی آپ کہ اس میں ایک اچھی خاصی باریکی ہے نوک پلک ہے تو یہ کلم تیار ہوتا ہے اس طرح سے اور اس کو لکھنا پڑتا ہے باقی انشاءاللہ اس پین کے ساتھ ہم نیکسٹ کوچھ اس باق لکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو پین تیار کیا جاتا ہے اس کو کیسے ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ الفاظ دیکھیں یہ ان الفاظ میں فرق آپ دیکھئے گا یہ آپ کو بتانے کی آپ میرے خیال سے ضرورت نہیں رہے گی کہ کون سالہ کس پین سے پڑا ہوا ہے فرق ظاہر ہے ان الفاظ میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ الفاظ جو ہیں وہ کیسے پڑے ہوئے ہیں اور یہ آپ کو کیمرہ فوکس کر کے میں دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے لفظوں میں کافی فرق ہوتا ہے باریکی میں ہر چیکہ فرق ہے تو یہ اس طرح سے پہن تیار کیا جاتا ہے انشاءاللہ اگلے سپاک میں ہم ان سے لکھنا بھی سکھیں گے موسیقی موسیقی